اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتوں کے چھٹے سبغ سماجی اور مذہبی بیداری کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کا ہمارا پہلا ویڈیو پسند آیا ہوگا ہمارے ویڈیو کو پسند آتے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلیں شروعات کرتے ہیں سماجی اور مذہبی بیداری اٹھارہ سو اٹھالیس میں مہاتمہ پھولے نے پونہ کے بھیڑے وارہ میں لڑکیوں کا پہلا اسکول شروع کیا جس میں ان کی بیوی ساویتری بھائی نے ساتھ دیا یعنی ساویتری بھائی پھولے کون تھی یہ پہلی اس تری شکشی کا کہا جا سکتا ہے تو یہ اٹھارہ سو اٹھالیس میں مہاتمہ پھولے نے پونے کے بھیڑے وارہ میں پہلا لڑکیوں کا اسکول شروع کیا تھا ان کے ساتھ میں ان کو فاطمہ بی بی نے بھی بہت مدد کی تھی وہ بھی ایک شکشی کا تھی سماج کے تنگ نظر افراد کے ذریعے کی گئے تنقید کے باوجود ساویتری بھائی نے تعلیمی کام جاری رکھا یعنی سماج کے جو تنگ نظر افراد تھے انہوں نے تنقید کی تھی لیکن ساویتری بھائی پھولے نے تعلیمی کام جاری رکھا ماتمہ پھولے نے لڑکیوں کے خطل کی روکتا ہم کا مرکز خود اپنے گھر میں خائم کیا یعنی جو لڑکیاں ہیں انہیں خطل کر دیا کیا تھا تو اس کے لیے روکتا ہم کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا اپنے گھر میں ہی وہ مرکز خائم کر دیا تھا منڈن کا طریقہ بند کرانے کے لیے حجاموں کی ہڑتال کروائی اور بیواؤں کی دوبارہ شادی کی رضا مندی کے لیے اب دیکھیں جو اکثر بچیاں ہوتی تھی ان کا شوہر کے مر جانے پر منڈن کیا جاتا تھا تو منڈن سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا وہاں پر حجاموں کی ہڑتال کروائی اور پندیتوں سے بات کی جیسے کہ عیشور چندر ودیہ ساغر وشنو شاستری پندیت اور ویریش لنگم پنتلو نے خصوصی طور پر کوششیں کی تھی گوپال گنیش آگر کر نے اپنے صدارک نامی اخبار میں بچپن کی شادی رضا مندی کی عمر کا خانون وغیرہ پر اپنے خیالات کا واضح اظہار کیا مہرشی وٹھل رام جی شندے نے ممائی میں دیو داسی کے رسم کے خلاف اجلاس کیا اب دیکھیں اس میں گوپال گنیش آگر کر نے صدارک اخبار نکالا تھا اور اس میں وہ لکھا کرتے تھے اور مہرشی وٹھل رام جی شندے نے دیو داسی رسم کے خلاف اجلاس کیا تھا یعنی تارہ بھائی شندے نے اسری پرشت اللہ کتاب کے ذریعے انتہائی سخت زبان میں عورتوں کے اخوخ کی تاہید کی تھی یعنی تارہ بھائی شندے نے کیا کیا تھا اسری پرشت اللہ کتاب لکھی تھی اور عورتوں کے اخوخ کی تاہید کی تھی مہرشی دھونڈو کیشہ و کروے نے پونہ میں انات والی کا شرم کی اقتداء کی یعنی دھونڈو کیشہ و کروے نے پونہ میں کیا کھلا تھا انات آشرم یہ خاص طرح پر بالی کا یعنی لڑکیوں کے لیے تھا بیواؤں کی متلخہ کے ساتھ ساتھ تمام عورتوں کا تعلیم کے ذریعے خود کفیل ہونا ان کا مقصد تھا یعنی نہ صرف بیواؤں ہیں بلکہ تمام عورتیں خود کفیل ہو اس تعلیم کا مقصد انہوں نے بنایا تھا انہی کی کوششوں سے بیسوی صدی میں بھارت کی پہلی یونیورسٹی براہ خواتین کا خیام عمل میں آیا یعنی دھونڈو کیشہ و کروے نے ہی اس کی داغویل ڈالی تھی اور پہلی ویمنس یونیورسٹی یہاں پر خائم کی گئی پنڈیتہ رمہ بھائی نے شایردہ اشرم نامی ادارے کی بنیاد ڈال کر مازور لڑکیوں اور عورتوں کی پروریش کی ذمہ داری سبھالی یعنی پنڈیتہ کون تھی رمہ بھائی انہوں نے کیا کیا تھا شایردہ اشرم نامی ادارے کی بنیاد ڈالی تھی اور لڑکیوں اور لڑکیوں کی عورتوں کی پروریش کی ذمہ داری سبھالی تھی رمہ بھائی رانڈے نے سیوہ صدن نامی ادارہ کے توسوس سے عورتوں کے لیے نرسنگ کا نساب شروع کیا انہوں نے عورتوں کے حقے رائے دہی کے لیے حکمت سے درخواست کی یعنی رمہ بھائی رانڈے انہوں نے کیا کیا تھا سیوہ صدن نامی ادارہ خائم کیا تھا کس کے لیے عورتوں کے لیے اور اس میں وہ نرسنگ کا یعنی عورتوں کو نرسنگ کس طریقے سے بن سکتے ہیں اس کے لیے کوششیں کرتی تھی انہوں نے عورتوں کے حقیر آئیدہی کے لیے حکومت سے درخواست بھی کی تھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے اپنے تحریروں کے ذریعے عورتوں پر ہونے والے مظالم کی مخالفت کی تھی اب دیکھیں ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر بھی عورتوں کے خوخ کے علم بردار تھے ماتمہ گاندی نے عورتوں کی تعلیم کو بڑھاوا دیا جنگ آزادی کے جدد و جد میں عورتوں کا اہم حصہ رہا ہے عورتوں میں اصلاحی تحریکوں کی وجہ سے سماج کی غیر منصفانہ روایت کو ختم کرنے میں تابن حاصل ہوا اور عورتوں کا اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے زبان ملی خواتین اپنے خیالات تحریکوں کے ذریعے پیش کرنے لگی یعنی خواتین کو تعلیم کی وجہ سے تحریکیں بھی چلانے میں اور انصاف کے لیے گوھر کرنے میں مدد ملی تعلیم کی وجہ سے بہت ساری نئی نئی تبدیلیاں ہوئی اور بہت سارے تاریخی پس منظر میں خواتین نے اہم رول ادا کرنا شروع کر دیا تھا اور تعلیم کی وجہ سے تمام شعبوں میں خابلیتوں اور صلاحیتوں میں خواتین کے اضافہ ہونے لگا اب یہ کچھ غور کرنے کی چیزیں ہیں سماجی مسلحہ اگر عورتوں کی تعلیم کا آغاز نہ کرتے تو تو پھر آج کے جو نوجوان نسل ہیں وہ شاید اتنی ہوشیار نہ ہوتی دور حاضر میں تعلیم کی وجہ سے عورتوں کی زندگی میں کونسی تبدیلیاں ہوئی ہے بہت ساری ہوئی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی تعلیمی نصفہ کی کوشش ہونے چاہیے بلکل ہونی چاہیے مسلم معاشرے میں اصلاحی تحریک عبداللطیف نے مسلم معاشرے میں تعلیمی بیداری کا آغاز کیا انہوں نے بنگال میں دی محمدن لٹریری سوسائٹی نامی ادارے کی بنیاد رکھی سر سید احمد خان نے محمدن انگلو اورینٹل کالج خائم کیا چل کر یہی اکالج علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا پہلے عبداللطیف نے بنگال میں شروع کیا بعد میں سر سید احمد خان نے محمدن انگلو اورینٹل کالج پہلے سکول تھا پھر کالج ہوا اس سے یونیورسٹی بن گیا انہوں نے یورپی علم اور ٹیکنالوجی کو بڑھا ہوا دیا ان کا خیال تھا کہ جب تک مسلمان مغربی علوم اور سائنس کو نہیں اپنائیں گے ان کی ترقی نہیں ہو سکتی انہیں سائنس ٹیکنالوجی اور یورپی علوم کو بڑھانے کی کوشش کرنے پر سر سید احمد خان نے زور دیا تھا ہندو سماج میں تحریک ہندو سماج کو احترام کا مخام دلانے کیلئے 1915 میں ہندو مہا سوا نامی تنظیم خائم کی گئی پندیت مدن مہن مالوے نے بنارہ سندو یونیورسٹی کی دیاغ بیل ڈالی ڈاکٹر کیشو بلی رام ہیڈگیوار نے 1925 میں راشتی سوہم سیوک نامی تنظیم اکپر میں خائم کی ہندو دھرم کو ماننے والے منظم اور بااخلاق نواجانوں نو جوانوں کی تنظیم بنانا ان کا مقصد تھا سواتانتر ویر ساورکر نے رتنگری میں ہندو مذہب کی تمام ذاتوں کو آزادنا داخلہ دینے کے لئے ایک نئی تنظیم بنانے کی کوششیں شروع کر دی تھی اور انہوں نے کیا کیا تھا وہاں پر پتیت پاور مندر کی تعمیر کی تھی اور سب کے ساتھ مل کر کھانے کا کھانا کھانے کا پروگرام مناخت کیا جدید بھارت کی تاریخ میں بیداریوں کا کام اہم کارنامہ ہے آزادی، مساوات اور حب الوطنی کے تصورات سے سرشار سماجی مسلحین نے سیاسی میدان میں قومی تحریکیں شروع کی اس کا متعلق ہم اگلے سبق میں کریں گے اب دیکھیں اس میں کچھ چیزیں بہت اہم ضروری ہیں دیگر شعبوں میں بیداری کا ارتخہ اسلحی تحریکوں کے بیداری کی طرح اہدیں بیداری کے اہد میں عدب، فن، سائنس جیسے شعبوں میں بھی ترقی ہوئی عدب کے شعبے میں گرودیو رابندرناٹ ٹیگور اور سائنس کے شعبے میں سی وی رامن کو نیبا اور نوبل انام ملا اس سے ہم بھارت کی ترقی کا اندازہ کر سکتے ہیں اس ترقی کی وجہ سے جدید بھارت کی تشکیل ہوئی خصے کہانیوں سے آزادی کی تحریک ملنے لگی سماجی اسلح کے خیالات منظر عام پر آنے لگی شعبہ فن میں بھی اسی دور میں ترقی ہوئی اغبارات اور رسائل میں بھی اسی دور میں ترقی ہوئی موسیقی کے عوام میں بہت مقبول ہو گئی بھارتی طرز اور مغرب عالیت کے میل سے فن موسیقی کی نئی اقسام وجود میں آئی سائنس سے متعلق کئی کتابیں لکھی جانے لگی اب دیکھیں اس میں دو اہم جو افکار ہے ایک راجہ رویو ورمہ جو پینٹنگ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر سلیم علی جو پرندوں کے اس پر تجربات کرتے تھے اور اس کے علاوہ رامن اجن جنہوں نے ریاضی کے اہمد بہت لکھی تھی تو امید ہے یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی